نون لی کی پوری کی پوری جماعت سپریم کورٹ اور تحریک انصاف سے ٹکر لے رہی مریم نواز اور نواز شریف کی موزز ججز کے خلاف دھمکیام اس بیانات کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی ججز کے خلاف کھل کر میدان میں آکے بیان دے رانہ سناؤلہ نے پنجاب اور کبی میں الیکشن التوا کے خلاف اسخد نوٹس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے خلاف ریفرنس لانے کا اندیا بھی دے دیا ہے آج شباز شریف صاحب ہی کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے لیکن ابھی نہیں کرائیں گے تو ایک طرف سے بھی واضح صورتحال ہے دوسری طرف سے بھی واضح صورتحال ہے کہ انہوں نے نہیں کرانے تو what do you think پھر آگے ہوگا کیا یہ ڈیڈ لوگ کی طرف جائے گا معاملہ ڈیڈ لوگ ہو یعنی سیاسی ڈیڈ لوگ تو ہو سکتا ہے کورٹ کو کانکون اور آئین کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے جو بینچ ہے چاہے وہ مانے نہ مانے وہ آئین کا تشریح کرتے وہ فیصلہ کر دیں گے آئین میں درج ہے نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے اس کے حساب سے سترہ اپریل کو ہو جانے چاہیے ایون تیس اپریل کی تاریخ وہ نوے دن کے بعد ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بول نیوز کی خصوصی نشریات میں میں سلمان مرزا آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب پاکستان اس وقت کئی بہرانوں کی زد میں ہے معاشی بہران جو بڑھتا چلا جا رہا ہے کسی کو پتا نہیں کہ تھمے گا نہیں تھمے گا سیاسی بہران تھمنے کو لگنی رہا ہے اور اب ایک آئینی بہران بھی پیدا ہو گیا ہے چیف جسٹس جو آئین کے مطابق الیکشن کروانے کے مطالق اپنے ہی حکم پر عمل درامد نہ ہونے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم حکومت اور ان کے اتحادی اس وقت الیکشن میں جانے سے انکاری ہیں انہیں خطرہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت لے گی مگر اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوری حکومت ہے پی ڈی ایم کو جمہوریت پسند لیکن جمہوری مولانا پسند نہیں ہے ڈر ہے کہ اگر الیکشن کرا لیں تو شکست گلے پڑ جائے گی اس لیے نون لی کی پوری جماعت سپریم کورٹ اور تحریک انصاف سے ٹکر لے رہی ہے مریم نواز اور نواز شریف کی موزز ججز کے خلاف دھمکیام اس بیانات کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی ججز کے خلاف کھل کر میدان میں آکے بیان دے دیا ہے رانہ سناؤلہ نے پنجاب اور کبی میں الیکشن التوا کے خلاف اس خود نوٹس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے خلاف ریفرنس لانے کا اندیا بھی دے دیا ہے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے کہنا تھا کہ چیف جسٹس عمرہ تبندیال جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف ریفرنس زیر غور ہے اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن فیصلہ ہو بھی ہو سکتا ہے یعنی آنے والے دنوں میں فیصلہ کیا بھی جا سکتا ہے رانہ سناؤلہ نے بتایا کہ ان ججز کا ایک لمبہ ریکارڈ ہے انہوں نے ماضی میں ایسے فیصلے دیئے جو مصمک نون کے خلاف ہیں ایک فیصلہ ان میں سے ایسا بھی ہے جسے صرف ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے بلکہ ریٹائر ججز اور سابق چیف جسٹس بیو سے غلط تسلیم کرتے ہیں غلط مانتے ہیں ملک میں ایک طرف پی ڈی ایم سرکار الیکشن میں جانے کا تیار نظر نہیں آتی تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ملک میں آئین و قانون کے مطابق الیکشن کروائے جائیں خان صاحب نے اب سے تھوڑی در پہلے گفتگو کی اور اپنی گفتگو میں خان صاحب کا یہ کہنا تھا جناب کہ اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے تو میں بالکل بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن بات صرف الیکشن کی بنیاد پر ہوگی الیکشن کے نکتے پر ہوگی اگر الیکشن پر بات نہیں کرنی اگر آئین پر عمل نہیں کرنا تو مذاکرات بات چیت کا وجہ کیا ہے مطلب اس کا مقصد کیا ہے اس کا حاصل حصول کیا ہے رانہ صنعاللہ صاحب کا بیان نکل کر آیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے لیکن اس وقت الیکشن نہیں کرائے جا سکتے اب کل ایک سماعت ہوگی پچھلا جو ہفتہ گزرا سماعتوں کے حوالے سے کافی زیادہ ہنگامہ خیز یہ ہفتہ گزرا تھا اب کل ایک سماعت ہونے جا رہی ہے تین رکنی بینچز کی سماعت کرے گا اور سماعت میں یہ فیصلہ نکل کر سامنے آئے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر کی دی گئی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ کو کینسل کر سکتا ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے پھر یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ واقعی میں اگر 31 اپریل کو انتخابات نہیں ہوتے لیٹس سپوز اگر نہیں ہوتے تو جناب کیا 8 اکتوبر کو بھی ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے اور اگر 8 اکتوبر کو ہوں گے تو جناب پھر بیچ میں حکومت کون چلا گا احتزاز حسن صاحب ماہر قانون اس وقت موجود ہیں عابی زبیری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے عابی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو احتزاز حسن صاحب سے میں گفتو کا آغاز کرنا چاہوں گا احتزاز حسن صاحب سے پہلا سوال بنیادی کل کیا ہونے جا رہے کل سمات ہوگی حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے بوائیکارڈ کر دیتے ہیں سر یہ بوائیکارڈ کرنا it is an option or not نہیں no option کوئی عدالت کے کاروائی کو بوائیکارڈ نہیں کر سکتے اور اگر کرے گا تو اس کو سزا بھی ہو سکتی آپ یہ دیکھیں وہ نہ آئے کوئی حاضر نہ ہو وہ جرم نہیں ہے لیکن اگر وہ آکے کہیں کہ ہم بارکارڈ کرتے ہیں یہ ایک جرم ہے یہ کوئین عدالت ہے ان دا فیس اف تی کوٹ اور اس پہ سزا جا رب دی جائے اور کوٹ وہیں بھی دے سکتی ہے تو اس کی اس سے دسکالیفیکیشن بھی ہو سکتی یوسف ازرہ گلانی کی اور پانچ سال کے لیے وہ ہوئے ناہل جو جو بلکو پر ایسی بات نہیں ہے کوئی آسمان نہیں گر پڑنا لیکن جو آرڈر ہے سکریب کوٹ کا وہ موجود ہے وہ آ چکا ہے اب آرڈر اور کوئی نہیں آنا آرڈر جو ہے وہ پہلی مارچ کا ہے پہلی مارچ دو ہزار سکریش کا اس دن کیا ہوا اس سے ایک دو دن پہلے اور اس سے پہلے یہ کیس فروری کو گیارہ میمبری بیٹھ تھا گیارہ میمبری بیٹھ تھا وہ ملا آسفاری نو نو رک نہیں گئی نو رک نہیں گئی وہ ملا بیٹھا دو ججز نے کہا کہ ہم اس میں آہ نئی بیٹھا چاہتے آہ ان پہ پریشر بڑھا تھا انہوں نے آہ گممن نے بڑا بس کلایا ہوا تھا کہ جی یہ جانو لاسن اور نقری جسس نقری نے چونکے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ یہ سوہ موٹو ہو یہ انہوں نے اپنی لائے پہلے بنا لی ہے حالانکہ وہ آہ بادی نظر میں لائے ہوتی ہے پریلمنری ہوتی ہے اب اب جو آہ 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 اب وہ نو میں سے دو نکل گئے ساتھ رہ گئے ساتھ میں سے بھی دو نکل گئے ساتھ میں سے بھی دو نکل گئے آہ اور وہ دو آہ 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 انہوں نے کہا جی ہماری رائے میں یہ بنتا نہیں ہے ہم نہیں بیٹھ لیں آہ آہ اور اب نو ججز نے یہ تجویز کیا آہ دو نو ججز آہ 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 ڈاننج ججز نے جیس جسٹس کے پاس یہ کیس جائے آہ تاکہ جیس جسٹس اس کو آہ آہ reed کانسٹیوٹ کر سکے بینچ کو اس کے بعد یہ بینچ نہیں کانسٹیوٹ ہوا تو آپ نو میں سے چار نکال گئے تھے اپنی مرضی سے دکھے تھے کسی نے سوائے پہلے دو کو دوسروں کو تو کسی کے مجبور بھی نہیں کیا تھا اب وہ چلے گئے اب اس کے بعد پانچ ممبرز آئے گئے نو میں سے چار نکالے تو پانچ بلکل پانچ نے بحث سنی اور پانچ نے پھر پہلی مارچ کو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اور یہ آرڈر حکمی اس کے پہلا چہتر ہے پہلی سطر اس آرڈر کی ہے بائی مجورٹی آف تھری اگینس ٹو وی آل میک دیس پاسنگ دس آرڈر بائی مجورٹی آف تھری اگینس ٹو یہ اس پہ پانچوں ججے کے تصویر ہے پانچوں جنجز نے دفت کی اب کیا ثابت ہوا کہ یہ پانچوں نے تسلیم کیا کہ یہ سائی ممبر وینچ ہے اور اس نے بائی مجورتی یہ فیصلہ کر لیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ الیکشن کراو بورن تاریخ کو تیف الیکشن کمیشنر صاحب کنسلٹ کرو گورنر کو کنسلٹ کرو اور پنجاب کے لیے کنسلٹ کرو پرائیویجنٹ کو ڈیٹھ دو اس پہ انہوں نے اس کے بعد یہ کنسلٹیشن کر کے وہ دے دیا تاریخ دے رہی تیس اپریل پنجاب اب یہ تاریخ دے رہی نہیں کر سکتا یہ دے دی یہ تاریخ فکس ہو گئی الیکشن کے لیے اور اس کے بعد اب کچھ اور نہیں کرنا سر میں چاہوں گا اس کا عبام بھی آپ دور کریں جو تین دو سے آپ نے بات کیا نا بلکل درست بات کی کہ تین دو سے فیصلہ آیا تھا لیکن جو دو ججز نے جو اس فیصلے سے زیادی سی بات ہے اتفاق نہیں کیا تھا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشنز آگے جانے چاہیے ہیں یا نوے روز کے اندر نہیں ہونے چاہیے ہیں انہوں نے اسخد نوٹس کے حوالے سے ضرور بات کی ہوگی کہ وہ لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا لیکن تمام ججز نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز ہونا چاہیے ایسے ہی ہے نا سر یہ صرف یہ ہی نہیں وہ جو یہ ججز جو تھے دو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ہائی کورٹ پر چونکہ چل رہا ہے کہ اس بھی ہمیں اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے وہ موٹو اور ہائی کورٹ کو انہوں نے ڈائریکشن دیا ان کی طرح سے ڈائریکشن تھی کہ تین دن کے اندر اندر اس کو فیسرہ کرو کیونکہ یہ بڑا time bound case ہے اور نوے دن کا case ہے تلکہ آپ تین دن کے اندر اندر فیسرہ کرو اور ہائی کورٹ نے آج تک فیسرہ لیتیا اور برحال وہ تین دن کے اندر وہ کس لیے تین دن کہتے ہیں کیونکہ ان کو احساس تھا کہ یہ نوے دن کے اندر ہونا ہے اب وہ کوئی 10 سکتوبر تک تو کسی طرح دینا جا سکتا 10 سکتوبر تک لے گیا ہے وہ جو الیکشن کمیشنر ہے چیز الیکشن کمیشنر وہ آپ کو کوئی بادشاہ سمجھتا وہ اپنا کوئی یا یا خان بنا رہا ہے اچھا سن میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ایک کومنٹ کرتے ہیں پھر میں ذرا آپ زبیری صاحب سے بھی اس پر بات کروں گا سر یہ ریفرنس کی بات آج رانہ سناؤلا نے کر دی یہ پریکٹیکلی کتنی پوسیبل ہے اور اگر پوسیبل ہے تو اس کا آؤٹکم کیا ہو سکتا ہے بلکل پوسیبل نہیں ہے کیونکہ وہ تین ممبر بینچ جو ہے وہ تین ممبر بجورٹی جو ہے وہ بلکل ایک پر بھی لاؤ اینڈ کونسٹیوشن چلی ہے اس کے برقس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں دوسری طرح سے پانچ ریفرنسز کا جواب ملے گا ان سے پانچ ہیں جس کے سراب ریفرنسز اور وہ انہوں نے مس کانڈکٹ کی ہے وہ مس کانڈکٹ کی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بھی کیس کریں گے یہ دوسری طرف سے ان کے خلاف مسلم لیگ نواز کی سلوشن کی بھی ترخواست دی جا رہی ہے تو دی الیکشن کمیٹر بلکل مسلم لیگ نواز آپ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ججز کا یہ موقف ہے کہ وہ جو ڈکٹیشن پرویر علائی نے اس کو کیا تحلیل کیا کہ عمران خان کا حکم مانتے ہوئے تحلیل کیا اور دو ہے عمران خان ان کا ایلائی تھا ایلائیز میں اور اس کا وہ ایک ہیڈ آف پارٹی تھا اور ان میں آپس میں یہ اتحاد بناوا تھا تو اس نے کہا تو اس میں کوئی گل لیکن ادھر آپ دیکھیں یہ ڈکٹیشن کس سے لے رہے ہیں اور بہت سر ہے اس کے پرویر ہے یہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں ایک مفرور ملک سے باہر بیٹھاوا درست ہے لندن میں ایک کونوک سے اب یہ ڈکٹیشن یہ جو ڈکٹیشن ہے یہ اس سے تو یہ جو ان کی مسلمی نواز ہے اس کی ریجسٹیشن اندر تو پولیٹیکل پارٹی ختم ہونے سے اور یہ ختم ہو جائے گی اگر یہ چلے گیا عمران خان اس کے مقلاع چلے گا یہ ختم ہو جائے گی وہ ڈکٹیشن لے رہا ہے وہاں پوری وفاقی کابینہ پوری تو نہیں نون لیگ کے سارے وفاقی وزیر وہاں لندن جاکتے اس کو پلدے ہیں اس کے دربار میں بیٹھ رہے ہیں اور اس سے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ایک مفرور کونوکس کہہ رہا ہے باہر سے بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں یہ منظور ہی نہیں بینج منظور نہیں ہے تو اس کا فیصلہ بھی منظور نہیں ہو سکتا سر میں آپ کی طرف اعتزاز صاحب آپ کی طرف واپس آوں گا ذرا عابی زبیری صاحب ہی موجود ہیں عابی زبیری صاحب سر ہی بتائیے گا یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ ڈکٹیشن کہاں سے لے رہے ہیں اب یہ پنجاب اسیملی کا تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا خان صاحب ایک پارٹی کے سرورہ ہیں اور وہ اتحادی تھے الائنس ساؤن کا کاف لیگ کے ساتھ پہلے تو کاف لیگ میں ان پہ تھے اب تو خیر زہر سے بہتا صدر بن چکے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے پرویز علیہ صاحب لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے نا لیٹس اپوز کل سماعت شروع ہوتی ہے اور یہ اوپن ان شٹ ٹائپ کا کیس ہے کہ آئین کے اندر درج ہے اور وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاؤس آپ نے ہر حال کے اندر آئین کو عمل کرنا ہے نہیں کرنا تو آپ بھائی مو سے بولنے کہ میں ہم نے آئین پر عمل نہیں کرنا یا آپ موطل کریں تو سر اگر یہ ساری چیزیں آیتی ہیں آج شہباز شریف صاحب ہی کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے لیکن ابھی نہیں کرائیں گے تو ایک طرف سے بھی واضح صورتحال ہے دوسری طرف سے بھی واضح صورتحال ہے کہ انہوں نے نہیں کرانے تو what do you think پھر آگے ہوگا کیا یہ ڈیڈ لوگ کی طرف جائے گا ماملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سلمان دیکھئے ڈیڈ لوگ ہو یعنی سیاسی ڈیڈ لوگ تو ہو سکتا ہے کوٹ کو کانپن اور آئین کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے اور ان کو کل جو بینچ ہے چاہے وہ مانے نہ مانے وہ آئین کا تشریح کرتے وہ فیصلہ کر دیں گے آئین میں درج ہے نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے اس کے حساب سے سترہ اپریل کو ہو جانے چاہیے تھے ایون تیس اپریل کی تاریخ ان نوے دن کے بعد ہے بہار ہے اور آٹھ اکتوبر تو کوئی تاریخ کوئی اس کی سینس ہی نہیں بنتی الیکشن کمیشن نے جو کیا ہے وہ بالکل غیر آئینی اقدام کیا ہے انہوں نے ایک تاریخ صدر کے ساتھ کنسلٹیشن یہی پہلی مارچ کا آرڈر تھا کہ صدر جہاں تحلیل جو ہوتی ہے وہ آئین کے تحت ہوتی تو وہاں صدر تاریخ دیں گے صدر ان کنسلٹیشن ویڈی الیکشن کمیشن وہ سیکشن فٹی سیون ستاون کے تحت انہوں نے کنسلٹیشن کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ دی وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس تاریخ جو تھی وہ نوے دن کے باہر تھی تو لیکن اب جب انہوں نے خود تاریخ خود سے بدل دی تو یہ بالکل آئین شکنی ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھئے چلیں یہ فیصلہ ہے وہ چار جج جو آپ کہہ رہے ہیں دو جج جنہوں نے کیس سنا اور دو جو پہلے سے الگ ہو گئے تھے موزد جج صاحبان انہوں نے کہا کہ جی یہ ہائی کورٹ میں چلنا چاہیے کیس انہوں نے کہا کہ تین دن میں وہ فیصلہ کریں لیکن وہ بھول جاتے ہیں وہاں جو کیس ای سی پی اور وہ انہوں نے واپس لے لیا تو سنگل جج کا جو فیصلہ جن کیا پٹیشن چلی تھی ان کا فیصلہ تو لاہر ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ الیکشن نوے دن میں بلکل وہ فیصلہ تو موجود ہے تو اس کی بھی خلاف فرضی ہو رہی توہین صرف سپرین کورٹ کی آرڈر کی نہیں ہو رہی بلکہ ہائی کورٹ کی آرڈر کی ہے لیکن جو الیکشن کمیشن نے کام کیا ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ آرٹیکل پانچ اور ایک سو نوے کی وائلیشن میں کیا ہے جس کے تحت آپ نے سبورٹ کیا ہے اور ان کے آپ جانتے ہیں تو یہ بات وہاں جائے گی اگر یہ حکومت نہیں مانے گی اس کے آرڈر کو جو ان کا وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانے گی تو بتائیے پھر ہم کس طرح سے رہیں گے دوسری بات اگر وہ نہیں مانتے تو پھر حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے کیونکہ اگر کورٹ کی بات نہیں مانی کورٹ کا حکم جس نے حضو بھی کی وہ گھر جائے گا تیسری بات دیکھئے جب آپ نے یہ سارے کام کر لیے تو آپ کو الیکشن کرانا ہے آپ کو الیکشن جو لوگ نہیں کرائیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس کے ذمہ میں آئیں گے کہ وہ نہوں نے بھی آئین اور کانون کی خلاف عرضی کی ہے تو اس کے بڑے سیریس کونسیکونسز ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہوش کے نا خون لیں بات ہر مشروع سے یہ ہو رہی تھی کہ سیاستدان آپ اسے بیٹھ کے تیہ کر لیں لیکن وہوں نے الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اگر ان کو کوئی سیاسی ان کو شکست نظر آ رہی ہے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے لیکن آئین اور کانون کے تحت نوے دین مینز نائنٹی ڈیز انڈی ایف ایتزاز صاحب سر میں اگر آپ کی طرف الیکشن کمیشن نے جو پات کی وہ غلط کی تو وہ اس پہ ہے سعیے آبی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ایتزاز صاحب یہ بتائیے گا عدالت پھر سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو احکمات جاری کر سکتی کہ آپ پیسے بھی دیجئے اور آپ نفری بھی دیجئے اور اگر ان کی حکم عدولی کی جاتی ہے تو ان کے خلاف توہین عدالت ہوگی اب آج جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیئے لیکن اس وقت ہم کرا نہیں سکتے ان کے خلاف بھی کوئی توہین عدالت ہوگی توہین عدالت ہوگی اور سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری نہیں ہے یہ صفحہ سالار کے خلاف ہی ہو سکتی آج جوہین عدالت ہاں ہاں کیوں نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نفسی دیتے اور آرٹیکل ٹو پورٹی فائد اس پر کریئے ہے پر میں آپ کو ایک تو اور سنیاریو دے دوں حکم ذر مطبعہ خوف آتا ہے کہ ریشے نہ ہو کے آپ دیکھیں ایک تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کے نگران ہے یہ چیف منسٹر اور بزراء یہ ایک آمدے دن کو دیرو ہو جائیں گے بے روپیے ہو جائیں گے ان میں سے کوئی بھی لیکل نہیں رہے گا ہم نے سپریم پورٹے کچھ آپ نے کہتا کابز ہو جائیں گے انہوں نے قبضہ کی ایک طریقے سے نائنٹی ون دیر یہ کابز ہو جائے گا غاسب ہو جائیں گے یہ غاسب ہو جائیں گے اچھا اب یہ نکلے گے نہیں آپ نے دفتروں سے اور گھروں سے گاڑیوں پہ اپنی رکھیں گے اب ان کو کون مطلب ہے یہ سمجھائے گا کہ آپ ختم ہو گئے ہو آپ آج چیز منسٹر نہیں ہو آپ آج وزیز نہیں ہو مجھے تو فکر ہے کئی لوگ ہی نہ شروع ہو جائیں کہ جاؤ چلو ان کو دفتر سے دکھا لیں گاری جا رہا ہوگا گاری پہ جا رہا ہوگا اگر یہ جو ہے کوئی پروینشل منسٹر پنجاب کا یا کے بھی بلکل اس کو روک لیا لوگوں نے کہا یہ گاری سرکاری ہے آپ تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ یہاں اتر جائیں اور گھر جائیں پیدل ہم یہ گاری پہنچا دیں کہ جاں اس کو ایس پی صاحب کو فون کرتے ہیں بی سی کو فون کرتے ہیں وہ آکے گاری لے جائیں بندے بھیجیں تو گاری ہمارے پاس امانت آپ اتر کے جائیں پیدل یہ کیا انارکی لانا چاہتے ہیں یہ کس طرف بے روپیے دکھا سکتے ہیں ایک آنوے نائنٹی فرس لیکن صرف وہ تو ٹرانسفر پوستنگ بھی کر رہے ہیں وہ تائناتیاں بھی کر رہے ہیں اور آپ نے کہا تھا یہ تو مجاز ہی نہیں ہے نا سپریم کورٹ کے واضح طور پر حکمات ہیں اور خجہ آسف پر لیا گیا فیصلہ ہے خجہ آسف پر یہ اس وقت جب جو چاہے مردی کی ججمنٹ لے لیتے اور بروقت اور بعد میں اس کے الٹا چلنا شروع ہو جاتے تو یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں انارکی آ جائے گی انارکی آ جائے گی کیونکہ لوگوں نے تو تیکھنا ہے کہ ریاست ان کو نکال نہیں گئی اور یہ بدستور اپنی سپ رکھتے ہیں اور بزراء بنتے ہیں ان کا حق ہی نہیں ہے اور ہمارے مسائل یہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو اس کے لیے یہ بہت بڑا یہ ہو جائے گا پھر اس میں جو معاملہ ایک اور گمبید تھا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اگر نہ مانے گا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کس طرح نہیں مانے گا مانے گا کون بھی مانے گا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کون بھی مانے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر ایک پر بائننگ ہے اور یہ تین ججز کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے احتزاز صاحب ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے میں چاہوں گا سر ایک بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ایٹرنی جنرل ہیں ان کو بھی تمام چیزیں بتاؤں گی آپ ماہرے کانون ہیں ان کے ذہن میں بھی تمام چیزیں ہوں گی اب ان کے پاس دو راستہ ہیں یا تو انہوں نے ان کو پتا ہے وہ چیز تو وہ جانبوچ کے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے یا ان کے پاس کوئی راستہ ہے یا پھر اس کو پرولونگ کرنا چا رہا ہے ایک سر بریک لینا ہے مجھے ایک بریک باتیں اس کے بعد واپس آئیں گے احتزاز حیثن صاحب ایک ساتھ موجود ہیں آبی زباری صاحب ایک ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسن سے آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر سے آپ سبھی کو خوش 아مدید کہتے ہیں جنب آب عزیز زباری صاحب ایک ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسن سے آگے بڑھاتے ہیں آبی زبیری صاحب سر ہی بتائیے گا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں اتحزاز حسن کو بتائیں ہر ماہرے قانون کے بات پتا ہے ایٹرنی جنرل کو یہ بات نہیں بتا ہوگی کیونکہ زائد سی بات ہے ان کو بھی وہی تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں جو آئین کی تشریح آپ لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی یا تو ان کے پاس کوئی راستہ ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کا یا پھر اس سارے معاملے کو طول دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ یوسف رضا گلانی صاحب کا جب معاملہ چل رہا تھا تو معاملہ بار 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 پوسپورن ہو رہا تھا چھے آڑ مہینے تو نکل گئے تھے اس میں دیکھیں وہ ٹھیک ہے نکل گئے ہوں گے لیکن یہاں نکلنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں دیکھیں وہاں تو خط لکھنے کی بات یوسف رضا گلانی صاحب کی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خط لکھا جائے یا نہیں اس میں معاملہ چل رہا تھا اس میں کوئی ٹائم لائن ایس سچ نہیں تھی یہاں تو ایک آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں وہ طول دینے کوشش کریں گے جبکہ اٹرنی جنرل ہیں آفیسر آف دا کورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک پولٹیکل پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں جن کا ایک view ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پہلی مارچ کو جو کیس ہوا تھا جس میں میں بھی تھا پریزیڈن سپرین کورٹ باہر کے حیثیت اور اسلامباد ہائی کورٹ باہر کا تھا وہ مسلم ریق نون کے وکیل تھے اس کیس میں جو پریزیڈ اٹرنی جنرل ہیں تو دیکھئے نا اب وہ آکے اٹرنی جنرل ہو گئے ہیں تو نیچی ان کا کام ہوگا کہ اس کو کسی طرح آگے کیا جائے لیکن اشیو یہ ہے کہ فیصلہ پہلی مارچ کا ہو سکا ہے اس میں کہہ دیا گیا الیکشن ہونے ہیں اب فیصلہ جس بات پر کیس چل رہا ہے کہ وہ ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن نے جو خود تاریخ ہاتھ اکتوبر دے دی یہ آئین سے تضاد ہے یا نہیں میں تو کہتا ہوں یہ بالکل آئین کی خراب فرضی ہے رہی بات کہ کورٹ کی بات نہیں مانی جائے گی کورٹ کو اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے آئین و قانون کے مطابق باقی خود ہی چیزیں دیکھنے کرو نہیں سر عمل درامت بھی تو کرواتے ہیں پھر وہ زیادسی بات ہے اگر فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو اس کو عمل درامت بھی تو کروائیں گے نہ ہو عمل درامت کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کنٹیمٹ ہوتی ہے کنٹیمٹ کی پوسیڈنگز ہوں گی لیکن میں کہہ رہا ہوں عمل درامت کرانا صرف دالت کا کام نہیں ہوتا آرٹیکل نائن و آرٹیکل پانچ جو ہے وہ ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا آرٹیکل ون نائنٹی جو ہے وہ کلیر کہتا ہے کہ جی ساری آثورٹیز آئیں گی سپرینگ کورٹ کی ایٹ پہ ان کی مطلب کہ ان کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرانے جس پر حکومت بھی شامل ہو جاتی ہے ساری انسٹیٹوشن ساری اور جو اس کے خلاف فرضی کرے گا وہ آئین کی خلاف فرضی کرے گا اور دیکھیں ان اداروں نے جس کے یہ لوگ بیٹھیں سارے انہوں نے ایک حلف بھی لیا آئین کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے آپ دیکھیں ان کا حلف بھی ہوتا ہے اگر یہ وہ نہیں کریں آئین تو خلاف فرضی کریں گے یہ اپنی حلف کی بھی خلاف فرضی کریں گے جو شیڈیول تین میں درجہ آئین کے تو یہ سب باتیں ہیں دیکھیں عدالت کو اپنا کام اور ان کو پھر توہین عدالت کے ساتھ تاہیات نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے وہ دیکھا جائے گا اس میں کیونکہ نہیں کیونکہ دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب نے جب بات نہیں ان کو پاس سال کی پابندی لگی تھی لیکن یہاں آئین شکنی ہو رہی ہے دیکھیں آئین شکنی پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل چھے کے کہیں زمرے میں یہ لوگ نہ آ جائیں اگر وہ آرٹیکل چھے میں جائیں گے تو اس میں بھی سخت سزائیں یہ گھداری کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ آئین سے گھداری کے مترازف ہو رہا ہے میں آپ کی طرف سر پاپس آتا ہوں کیونکہ اجاز چودری صاحب نے جو آئین پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رہنویں زرہ ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں اجاز چودری صاحب صاحب بتائی گا کل سمات ہوگی تین رکنی بینچ سمات کرے گا سمات میں چیزیں نکل کر جو آئیں گے ہم نے پچھلے پورا آفتہ ریمارکز دیکھے ہنگامہ خیز ریمارکز سے ہنگامہ خیز سماتے تھیں what do you think sir کیا ہونے جا رہا ہے کل جی بہت شکریہ بول کا میرا خیال ہے کہ آپ سے بہت بہت باہر قانون سے پہلے سب سرہ سن رہے تھے کچھ بات ان کی میں نے بھی سنی ہے مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے جتنا فہم آئین اور دستور کا ہے اس کے مطابق کے مطابق تو کل عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ انتخابات نوے روز کی ہی اندر ہونے چاہیے اس میں جو گنجائش پہلے بھی پندرہ روز ایس پر کونسٹیوشن بلکل جو پندرہ دن کی گنجائش رکھی گئے اسی طرح کی گنجائش جس روز سے انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا الیکشن شیڈیول اتنا سا تو آگے ہو سکتا ہے لیکن باقی نوے روز کے اندر انتخابتہ ہونا لازمی ہے البتہ جو کچھ اب تک ایمپورٹڈ حکومت کر چکی ہے اعلانات کر چکی ہے اور جو کچھ بزیراعظم نے آج انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں کرا سکتے تو پھر کیا ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرا سکتے لیکن میں آپ سے ارسلتا ہوں کہ یہ تو براہراس انہوں نے آئین کو اپنا حدف بنا لی ہے پاکستان میں صرف ایک ہی متفقہ دستور موجود ہے ایک ہی متفقہ دستاویز موجود ہے جو سارے پاکستان کو باندھ کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے انیس سو تیہتر سے پہلے پاکستان کے اندر اگر کوئی دستور تھا تو محض ایک پوصلہ تھا انیس سو ستر کا انتخاب ہوا پہلی دفعہ بالے غرائے دعی کی بنیاد پر اور بالے غرائے دعی کی بنیاد پر جو اسمبلی مارز وجود میں آئی اس نے وہ دستور بنایا ہے اس لیے دستور ہی یہ ہے پاکستان بے آئین تھا اور جو سرزمین بے آئین آئین تو بنا تھا لیکن وہ بارور موت تلوی تو جاتا تھا مطلعہ وہ مرحل پچ پر نہیں بنا تھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا پاکستان کو واپس آپ لے جانا چاہتے ہیں مارشللہی ادوار کے اندر یا پاکستان کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں تو آپ اگر اتنا کلیر ہیں سر تو خان صاحب نے ابھی گفتگو کی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں تیس اپرائل کو تو پھر آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے تو عبام کیوں ہے پھر آپ کے ذہن میں کہ نہیں کروائیں گے یا نہیں ہوں گے الیکشنز عبام اس لیے ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں دو مرتب آشاء اللہ کے ادوار میں ایسا ہو چکا کہ یعنی الیکشن جو ہے وہ آگے کیا گیا لیکن دونوں مرتبہ اٹ لارج پاکستان کے عوام جو تھے اس فیصلے سے اتفاق کر گئے اور آپ کو لگ رہا ہے سیویل مور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انیس سو اٹھاسی میں جاول اکت تیارہ جو تھا وہ ٹریش ہو گیا تھا اسی طرح مہترمہ بے نظیر کی شہادت ہو گئی تھی جی جی دو دوہزار آٹھ کے اندر چنانہ یہ ہوئی تو سات دوہزار سات میں ہوئی تھی پھر دوہزار آٹھ میں مورز ووجود میں آئی تھی سیر پھر نئے اس امیلی حام دونوں مرتبہ تھا تو مارشاللہ لیکن بارہ ایک ایسی ریزن موجود تھی جس کے وجہ سے انتخاب آگے گیا تھا اب تو مارشاللہ بھی نہیں ہے اس لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ انتخاب نہ کرو گئے وہ کہنا پیسے ہی نہیں ہیں حالات بڑے خراب ہیں ہمارے پاس رقم نہیں ہے معیشت کا حال آپ کے سامنے کیسے کروائیں گے اگر کسی ملک کو آپ بچانا چاہتے ہیں اور اس کا مستقبل آپ محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو انتخابات کے تسلسل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میں امریکہ اور برطانیہ کی مثالیں نہیں دیتا میں آپ کے ساتھ ہمسائے میں آپ کو معلوم ہے ایران کی پوری پارلیمنٹ ایک بم تماکے میں اڑا دی گئی تھی تو ان کے لیے تو بہت اچھا راستہ تھا اس کے بات کہتے ہیں کہ یہاں تو بم تماکے سے پارلیمنٹ ساری اڑا دی ہے ممبران جو تھے ساری اسمبلی کے وہ سارے بچارے فوتوں آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ذہن میں کیا آج وزیراعظم صاحب کا بیان آپ کے سامنے رانہ صنعاللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے what do you think ان کا کتنے سال کا مائنڈ ہے کہ بھائی الیکشنز نہیں کرانے یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آٹھ اکتوبر کو کرائی دیں گے یہ لوگ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں آٹھ اکتوبر کیوں آٹھ اگست کیوں نہیں دیکھیں آج تک یہ ایک دلیل بھی اس کے حق میں نہیں دے سکے کہ آٹھ اکتوبر کیوں ہے لوگوں نے یہ بیچ میں سے اپنی آرہا کو سامنے رکھے اور حالات کو دیکھ کے کہا کہ جناب فلان تاریخ کو صدر مملکت کا آخری دنہ اور فلان تاریخ کو چیف جسٹس کا آخری دنہ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری بات درست ہے اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ آگے چلا جائے ہمارے سامنے انیس سو ستر کا میں حوالہ چون لازمان دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم نے ملک کھو دیا تھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور مشرقی پاکستان پنگلہ دیش بن گیا تھا ایک دفعہ انتخاب ایک دکٹیٹر نے آگے کیا دوسری دفعہ کیا جناب ملک کو سنبھال نہیں سکے تھے اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے پاکستان کے اندر جتنا اس وقت بیداری ہے اور جتنی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ حالات سے آگاہ اس سے پہلے کبھی نہیں اگر آپ ذرا سا بھی آپ انحراب کریں گے آئین سے دستور سے قانون اور عدل سے تو آپ کو بہت دائر کانسیکوینسز پیس کرنے پڑیں گے بہت مشکل آنات ہو جائیں اچھے سر اگر ایک 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 ویشن آپ کے سامنے رکھی موجودہ حکومت وہی کہتے ہیں جنہاں چلیں کنسینسس کر لیتے ہیں باتچیت کر لیتے ہیں ایک ہی دن انتخابات کراتے ہیں اور میرے خیال سے سر آپ لوگوں کے لیے بھی یہ فیوریبل پوزیشن ہوگی کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی تاریخ کو انتخابات ہوں لیکن نہ وہ تیس اپریل کو ہوں اور نہ ہی آٹ اکتوبر کو ہوں بیچ میں کوئی ڈیٹ نکال لیتے ہیں تو آپ ایگری ہو جائیں گے آپ جیسے جو سنسیر لوگ ہیں یا دیگر پاکستان میں بے شمار لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو جب تک حکمرانوں کی طرف سے نہیں آئے گی یہ محض مفروضہ ہے کیا ان کو اس بات کی حقیقت کا ادرات ہے کہ ہم انتخاب جو ہے کوئی اس کے لیے تاریخ کے اوپر گفتشنید کر سکیں کتے ہی نہیں ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں ساتھ بڑے لیڈر وہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے رضا مندی ظاہر کی مزاگرات کرنے کی تو پہلے مولانا فضل ریمان نے منا کر دیا پھر شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور منا کر دیا میں ایک فکرہ عرض کر دوں سینئر پولیٹیشنز جو پی ڈی ایم کے انہوں نے باقاعدہ ریکارڈ کی اوپر ہیں کہ جس روز تحریک انصاف اپنی پنجاب اور خبر پخشنخواہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دے گی اسی روز اگلے دن ہم انتخابات کا اعلان کر دیں گے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں ویسے ہی نہیں تھے وہ ان میں مریم بھی شامل ہیں چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی اسی کہی ہوئی بات کا یہ احساس کرنے پاس کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بغیر اور کوئی راستہ پاکستان یہ نہیں ہے ادروائیس تو آپ اسے مارشللہ ہی سمجھئے اچھا سیویل مارشللہ سمجھے بس مارشلللہ سمجھ لیں میں اس کو سیویل اور ملٹری کے میں تختیف نہیں کروں میں اس پہ ایٹ کر دے تھا اچھا آپ اس ویری صاحب سر یہ بتائیے لیٹس اپوز اگر کل جو آپ کے سامنے بھی یہ سیچویشن ہمارے سامنے بھی ہے عدالت کے احکامات سامنے آتے ہیں اب الیکشن کمیشن کو کیونکہ پہلا سوال تو یہ تھا نا کہ کیا الیکشن کمیشن صدر کی دیوئی تاریخ کو آگے بڑھا سکتی ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے اور اگر اس کا جواب نفی میں ہوا تو احکامات پہلے جو آئیں گے وہ کس کے لیے آئیں گے الیکشن کمیشن کے لیے آئیں گے نہیں الیکشن کمیشن کے لیے کیا اختیار ہمیں آئیں گے ان سے ہی کہو گا کہ آپ کریں اپنا تیس تاریخ کو الیکشن کا بندوبست کریں تیس اپریل کو کرانے کا تو یہ ان کے حکامات ہوں گے کہ جو تاریخ جو آپ نے دی تھی وہ آپ تبدیل ہی نہیں کر سکتے تھے یہ تو اسے پنجاب کی بات ہو رہی ہے دوسرے بات یہ ہے کہ جو کورنر نے خیبر پختونخواہ انہوں نے بھی دعا ڈکتو رہا کیسے انہوں نے دے دی تو یہ دو چیزیں ان کا کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تاریخیں کیسے دے دی گئے کیونکہ نوے دن سے وہ آگے اور بھی موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کیر ٹیکرز کا کیا ہوگا نوے دن کے بعد وہ کیسے کنٹینیو کریں گے تو دیکھیں نا پھر ماشاءاللہ ایک تو یہ الیگل گورنمنٹ تو پروونسز میں بھی الیگل گورنمنٹ آ جائے گی جس کا کام ہی صرف کام تھا الیکشن کرانا تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت یہ آئین اگر شکنی ہو رہی ہے تو صحیح بات تب اجاز چودی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو اگر نہیں آئین کی بات آئین اس طرح سے توڑا گیا تو ہمارے ملک کیوں خطرہ ہے اور پہلے بھی ہم دو لخت ہو چکے ہیں انیس سو اکتر میں جب جو گومہ جو جیتی تھی جو مجورٹی پارٹی کو جب حکومت نہیں دی گئی تھی نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کے تحر تو آپ نے دیکھ لیے ملک ٹوڑ گیا تھا اب سیونٹی تھری کا کونسٹیٹوشن ہے یہ سب ایک کنسنسس سے بنا تھا اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے کیا یہ پارلیمنٹ پوری کمپلیٹ ہے ہماری اس وقت جو چل رہی ہے اس کے اندر ایک بڑی پارٹی تو ہے ہی نہیں موجود وہ آنا چاہتے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جاتے ہیں جبکہ ہائی کورٹس میں اسٹے ملاوا ہے ان کو پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیا جا رہا ان کے ممبران کو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئین سازی کر رہی ہے یہ بھی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں کمپلیکیشنز ہیں صحیح بات ہے اس وقت بھی موقع ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں تیہ کر لیں الیکشن بے شک ایک دن کرا لیں لیکن آپ کو کورٹ سے پرمیشن چاہیے آپ کو یاد ہوگا جب شہید بین ازیر بھٹو کے وقت الیکشن ڈیلے ہوا تھا جب ان کی شہادت ہوئی تھی اور سیتیس دن آگے گیا تھا جنوری سے فروری میں تو بعد میں ایک آئینی ترمیم آئی تھی آئین کے اندر اس کو پروٹیٹ کیا گیا تھا جو اٹھاری ترمیم آئی اس میں ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا کونسٹیوشن میں جس کے اندر اس الیکشن کو اس کی آئینی حیثیت کہا کہ یہ الیکشن جو دیر سے ہوئے ہم اس کو کہا جائے گا سمجھا جائے گا کہ یہ آئین کے تحت نوے دن میں ہوئے تو یہ دیکھیں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا بالکل ٹھیک ہے آج سر آپ اجازت دیں عمران ریاستہ فروری ان کو بھی ذرا شاملے گفتو کرتے ہیں عمران بھائی اسلام علیکم سر عمرے کی بہت بات مبارک بات آپ کو باریکم اسلام بہت شکریہ آپ کا جدا کرنا عمران بھائی سر کل کیا ہونے جا رہا ہے کل کیا ہو سکتا ہے اگر یہ میں سوال کنو تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں ہو تو بہت کچھ سکتا ہے اور پلاننگ پورٹ ساری چیزوں کی کی گئی ہے پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ راتوں کی اندھیروں میں منصوبے بنے اور پھر ہم نے دیکھا کہ صبح کے اجالے میں لوگوں نے ان منصوبوں کو ملیہ میٹ کر دیا ایک منصوبہ وہ ہے جو انسان بناتا ہے پلاننگ کرتا ہے بڑی کوشش کرتا ہے پند کمروں میں بناتا ہے ایک منصوبہ ہمارے رب کا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے اور وہ منصوبے ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں ہم نے بار بار ایسا ہوتے ہوئے دیکھا یعنی ان گیارہ مہینوں میں ڈرامائی انداز میں ہم نے دیکھا کہ عوام کو شکست دونے والی ہے ہم ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی ایک رولنگ الیٹ ہے جس کا تعلق ایک ترجم سے زیادہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے جنہوں نے اس پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اور بار بار ان کے فیصلے الٹے ہو جاتے ہیں کامیابی ملتی نہیں ہے کوئی نہ کوئی کہی نہ کہی سے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی مدد پبلک کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بارہ مہینے آسان نہیں تھے مہنگائی کے اگر آدادو شمارہ آپ دیکھیں تو بارہ اشاریہ ساتھ فیصد تھا پچھلے سال مارچ میں اور اس سال کا جو مارچ ہے یہ پینتس اشاریہ چار فیصد ہے یعنی تین گناہ زیادہ مہنگائی ہے پچھلے سال کی نسبت اور آج ہم ابھی اس وقت کیا ڈسکس کر رہے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پولیٹکس کا کیا بنے گا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم میں سے کوئی اس وقت مہنگائی پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ پاکستان کا نبوے فیصد میڈیا گزشتہ سال صرف مہنگائی پر بات کر رہا تھا اور آج پاکستان کا نبوے فیصد میڈیا صرف اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان کا رستہ کیسے روکنا ہے جمہوریت کے بڑے بڑے جو دعوے دار اور چیمپین ہمارے ایون صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت تو بہت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے صرف ایسی صحافت کو لپیٹ کے ان کے بو پہ بندہ مارے کہ ساری زندگی یعنی تم لوگ ساری زندگی جمہوریت کی بات کرتے رہے ہو ساری زندگی تم کہتے رہے ہو کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے تم ہمیشہ یہ دعوے کرتے رہے ہو کہ عوام کو فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ طاقتور لوگوں کو قبولیت نہیں ہے عمران خان کی اور بند کمروں میں فیصلے کوئی اور ہو چکے ہیں شرم آنی چاہیے ویسے ان لوگوں اور شرم بھی ایک چھوٹا لفظ ہے چلو برپر سار یہ قبولیت کی مقبولیت کا تو آپ نے ذکر کر دیا زہر سی بات ہے عوام کی طرف سے ہوتا ہے قبولیت کی سنت کون دیتا ہے سر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جنہوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا اس لیے کہ اس وقت انہیں لگتا تھا کہ عمران خان کی ان کو قبولیت نہیں ہے یہ تو پاکستان کی پبلک اڑ گئی یہ تو پاکستان کی پبلک آ کر ڈٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو مسئیبت بن گئی ہے اب جن کو قبولیت نہیں ہوتی تھی نا ان کی اپنی قبولیت خطرے میں پڑی ہوئی ہے اس وقت یعنی جو یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ قبول ہے یا یہ نہیں قبول ہے آج ان کو اس بات کی مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ پبلک کو اور پاکستان کے لوگ آئندہ بھی ان کی اوقات دکھائیں گے اب بارہ سے آسی جماعتیں ہیں بارہ سے زیادہ ان سب کو اس بات کا پتا چل گیا آپ کو پتا ہے ایک سروے شہبا شریف صاحب نے بھی کروایا ہے شہبا شریف صاحب نے جو سروے کروایا اور ان کو جو ریپورٹ ملی ہے اس کے بعد شہبا شریف صاحب نے اپنی پوری پارٹی اور نواز شریف صاحب کو صاحب بتا دیا ہے کہ جناب اگر الیکشن میں گئے تو ٹکیں گی اوقات نہیں ہے یہاں پہ ٹونٹی پرسنٹ بوٹ بھی نہیں ملے گے پی ایم ایل این پچاس سیٹیں بمشکل جیت رہی ہے پنجاب کے الیکشن میں پچاس سے ساٹھ جیت جائیں تو بہت بڑی بات ہے پی ٹی آئی کا جو حالیہ سروے اس میں سوا دو سو کے گریف نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے اور پیپلز پارٹی چھ ساٹھ سیٹوں سے اوپر نہیں جا رہی باقی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے یہاں پہ تحریک لبیک کے بارے میں کہا جاتا تھا باقی ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ بھی دس سے پندرہ کے گریف سیٹیں جیت رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اسی لیے یہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ بینچ کس طرح کا ہونا چاہیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ بینچ کس کو بنانا چاہیے کس طرح کا بنانا چاہیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ سو موٹر نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ کہیں آئینے پاکستان کے مطابق عدالت کی حکم نہ جاری کر دے کہ آپ الیکشن کروائیے دیکھیں میری اپنی ذاتی راہ ہے میری راہ میں اگر پاکستان کے سارے ججز بھی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائے نا تو وہ بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئینے پاکستان توڑ کے تو آپ الیکشن جب مرضی کروالیں سارے پاکستان کے ججز بھی اگر بیٹھیں گے تو وہ متفقہ طور پر اسی نیجے پر پہنچیں گے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک میں لے لیتا ہوں پھر میں آپ سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اگر یہ سارا معاملہ ہے جیسے سروے کروائے گیا اور ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے آج شہباز شریف صاحب کو بھی بیان ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے لیکن ابھی نہیں کروا سکتے ہیں تو اسی سوال کے ساتھ واپس آئیں گے مہمان آفیز زبیری صاحب بھی موجود تھے اور دیگر مہمان بھی اجاز چودری بھی بھی موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈلائن سن لیے اس کے بعد امران ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو ہاری عدالت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے